جلے ہوئے مریضوں میں اگر ابتدائی طبیعی مدد ٹھیک ہو جائے ساٹھ ستر پرسنٹ لوگ جو ہیں شاید انہیں کسی بھی علاج کیا اسپیشلی برن سینٹر میں داخل کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں آؤٹڈور بیس بھی دیکھ کے اور فارغ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر سعید شوچیما پروفیسر اف پلاسٹک سیجری اور میں اگزیکٹیو ڈریکٹر اف جلے ہوئے مریض ہمارے پاس کیسے آتے ہیں اکثر غلطیاں کیا ہیں حادثہ ہو گیا اب آگے کیا کرنا ہے حادثہ جو ہو گیا اور آپ اسے ڈاکٹر تک یا ایمرجنسی تک لے کے آئے اس دوران جو بھی آپ کام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم ابتدائی طبیعی مدد جلے ہوئے مریضوں میں اگر ابتدائی طبیعی مدد ٹھیک ہو جائے ساٹھ ستر پرسنٹ لوگ جو ہیں شاید انہیں کسی بھی علاج کی یا اسپیشلی برن سینٹر میں داخل کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں آؤڈور بیس بھی دیکھ کے اور فارق کر دیں ہمارے پاس جتنی بھی لوگ آ رہے ہیں برن سینٹر میں یا سرجیکل ایمرجنسی میں جلے ہوئے مریض آ رہے ہیں ان میں سے آپ کہلے جیس سو فیصد لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی ابتدائی طبیعی مدد ہونی کیا چاہیے تھی ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مریض جل جائے تو اس کی طبیعی مدد ابتدائی طبیعی مدد کیسے کرنی چاہیے ہم نے یہاں تھا یہ تیہ کر لیا ہے کہ اگر خودان خاصتہ آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی اس کے کپڑوں کو تو ہم نے آگ کیسے بجھانی ہے اسے سٹاپ ڈراب رول کر کے اس کی آگ بجھے لیکن وہاں پہ آپ زخم تو ہو گیا ہے یا اس کے اوپر گرم دودھ چائے گرم پانی اور کوئی بھی گرم مایہ گر گیا ہے ہم نے اسے صاف تو کر دیا آگ تو بجھالی اب ابتدائی طبیعی مدد کیا ہونی چاہیے آج سب سے ضروری ابتدائی طبیعی مدد وہ سمجھ جائیے ایک ہی چیزہ جو لگانی ہے اللہ رب العزت اتنے غفور الرحیم ہیں جب ہر گھر میں چولا ہے وہاں آگ لگ سکتی ہے وہاں ایسی پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کا جو تریاک ہے وہ بھی اللہ تعالی نے ہر گھر میں دیا ہے آگ لگ جائے تو ہم نے کیا سب سے پہلے تیع کیا تھا کہ وہاں پہ گرمی ہے حرارت ہے اور ہم نے اس حرارت کو اس سیکھ کو آگے نہیں بڑھنے دینا کہ وہ آگے دیپ تک جائے اور وہاں پہ سکین جو ہے مزید ڈیمیج ہو جائے ایک چیز یاد رکھئے گا آپ نے اس کے بارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اور میں دس مرد اےWork کہاں آپ نے اس کے پر پانی ڈالنا ہے آپ نے اس کے پر پانی ڈالنا ہے آپ نے اس کے پر پانی ڈالنا ہے سوال آج میں سے نائنٹی پرسنٹ بند کے ذہر میں ایک اس سوال سارجید ڈائنگی ہے پہلے ہم یہ دیکھیں پانی کیوں ڈالنا ہے دیکھئے پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈالتے رہنا ہے سب سے بہترین طریقہ جو ہے اگر خدا انخواستہ کسی جگہ آگ لکے بجھا گئی ہے اور گرم کوئی لیکوڈ گرہ ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے پر پانی ڈالیں اور بہترین طریقہ پانی ڈالنے کا کیا ہے اسے آم پانی کی ٹوٹی یا نلکہ اس کے نیچے رکھے اسے چلاتے رہیں اور پانی اس کے پر گرنے دیں یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ کہا تھا جہاں کوئلہ جہاں سیکھ جہاں آگ لگی ہے یہاں پہ کوئی دلیا یا سالن آپ کا گرہ تھا وہ ایسے یہ کہ جیسے دہتا ہو کولا ہے تو اس نے ہیٹ اندر جاتے جانی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو اٹھا کے آپ پانی ڈالیں گے وہ گرم چیز ہٹ گئی اب اندر سے سیکھ نکل رہا ہے آپ چائے کا کپ پیتے ہیں آپ نے سامنے رکھتے ہیں گرم گرم تو کپ میں سے کیا نکل رہا ہوتا ہے دھوان بخارات ویپرز یہاں سے بھی وہ ویپرز نکل رہا ہے یہاں سے بھی ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے سیکھ نکل رہا ہوتا ہے اس چیز کو ذہن میں ذرا لے آئیے تو سیکھ کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے آپ کپ کو کیا کرتے ہیں پینے سے پہلے پھوک مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں تھنڈا کرنے کے لیے تو ایتھے بھی پھوک مارنا جناب لیکن ایڈی ایڈی پھوک کی تو لے آگے تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھوک پیدا کی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر پانی ڈالیے پانی ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا ادھر سے پانی ڈالا وہ بہتا جا رہا ہے وہ ساتھ ساتھ ہیٹ کو اس کے سیکھ کو ساتھ لیتا جائے گا آج کی گفتگو میں بات یاد رکھے گا جلے ہوئے مریض کی کسی بھی اس میں بجلی سے جلا وجہ ہے اس کے ہم بعد میں بات کریں گے لیکن باقی عموماً جتنے جلے ہوئے مریض ہیں اس میں دیکھئے کہ جب آپ نے آگ بجا دیا تو سب سے پہلی ابتدائی طبی مدد یہ ہے کہ اس جگہ پہ پانی ڈالیے اور خوب اچھی طرح سے ڈالیے پانی ہم نے اس نے ڈالنا کہ اس کی حرارت خارج ہو جائے اور اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی حرارت کو وہاں سے لے کے جائے اور اگلی بات ہم نے یہ کہی تھی کہ پانی بہتا ہو پانی ہونا چاہئے سوال یہ پیدا تھا کہ دیکھ ساتھ اور بہتا ہو پانی نہ ہو ٹوٹی پاس نہ ہو پھر کیا کریں گے پھر کوشش کریں کہ اس کے اندر ڈپ کر دیں اس بازو کو ٹانگ کو پاؤں کو ہاتھ کو اس کے اندر ڈپ کر دیں لیکن پھر یاد رکھئے گا کیونکہ اس کی ہیٹ اس پانی میں جانی تو اس پانی کو جو ہی دیکھیں کہ وہ بھی گرم ہو رہا ہے اس کو پانی کو چینج کرتے ہیں پانی تھنڈا ہونا چاہیے سر برہ والا ہونا چاہیے نہیں عام سادہ پانی ہونا چاہیے سر جی برہ والا کیوں نہیں ہونا چاہیے برہ والا اس لیے نہیں رہنا چاہے کہ برہ والا پانی جو ہے آپ کی ویزو کنسٹرکشن خون کی نالیوں کو سکڑاؤ کرتا ہے تو جب خون کی نالیوں اس کا سکڑاؤ ہوتا ہے تو وہاں پہ خون کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے خون کا بہاؤ جتنا تیزی سے ہوگا اتنا اس میں سے ایویپوریشن بخارات جلدی بنتے ہیں اور اتنی جلدی ہیٹ کم ہوتی ہے اگر نالییں سکڑ گئی تو ہیٹ کو اپنے اندر جذب رہنے گی ہم نے پانی ڈالنا ہے اور پانی وما لینا اللہ البلاغ المبین